مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانتداری کی ہے اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے سیاسی بہران کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے چیف الیکشن کمیشنر مستعفی ہوں اس پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں چیف الیکشن کمیشنر نے زمنی انتخاب میں نون لیگ کو جتوانے کی کوشش کی پی ٹی آئیو کو ہروانے کے لیے تمام حربیں استعمال ہوئے آٹھ مرتبہ الیکشن کمیشن کے پاس کیسز لے کر گئے مگر انصاف نہیں ملا انہیں کیسز میں عدالتوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے دیئے عمران خان کا زمنی انتخاب جیتنے کے بعد پہلا خطاب پی ٹی آئی اپنا بیانیاں جارہانہ انداز سے جاری رکھے گی کوئر کمیٹی اجلاس میں فیصلہ عمران خان کی قوم کو زمنی الیکشن میں شاندار تامیابی پر مبارک بات کہا قوم جاگ اٹھی ہے چوروں اور لوٹوں کو مسترد کر دیا ہے زمنی الیکشن کے نتائج نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکا کو مٹھائی کھلائے گئی عمران خان نے اپنی اہلیہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا زردہ بھی تقسیم کر آیا کھیل ختم پیسہ حضم لکشمی چاک میں ان کی سیاست کا جنازہ نکلا شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف رواہ ہفتے ہی الیکشن کا اعلان کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تیس آگست تک اہم فیصلے ہو جائیں گے عمران خان سب کو گھر بیج کر ہی جائے گا اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی عزت میں اضافہ ہوا قوم نے غیر ملکی سازش کو بینکاب کر دیا لاہور میں بلے نے آپ کو تین جگہ مارا شہباز شریف استفادے اور الیکشن کا اعلان کریں پی ٹی آئی کے راہ رما فوا چہدری کا مطالبہ کہا عام انتخابات نون لیگ اور پیپس پارٹی کی بھی ضرورت ہیں پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی تب تک معیشت کیسے ٹھیک ہوگی وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے پیپلز پارٹی کی سی اسی اجلاس میں فیصلہ قیادت کا فوری طور پر نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کا فیصلہ عاصف زرداری لاہور پہنچ گئے شہباز شریف سے ملاقات ہوگی اجلاس میراکین نے سوال اٹھائے پنجاب میں اتحاد کے باوجود اندران خان کیسے جیت گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے